میں نے آپ کو ایک زندہ مثال بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا کا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس پر کانٹینٹ رکھتی ہیں گاؤں کی ہانڈی روٹی لکڑیوں کے اوپر کیس طرح سے کیک بیک کر لیتی ہیں پیزا بنا لیتی ہیں سنجیدہ ہو کے کوکنگ کو لیتے ہیں کوکنگ کو شوق سے لیتے ہیں تو یہ بھی ایک آرٹ ہے اون جو ہے نا اس کی ہیٹ جو ہے نا وہ میں نے برتن کو دینی ہے اگر ایک گھنٹے میں وہ بیک ہوتا ہے تو یہ ایک گھنٹا مجھے یہاں بیٹھنا پڑتا ہے اور اس آنچ کو میں نے سیٹ کرنا ہے اون کے لیول کی میں نے ہیٹ دینی ہے محنت تو پھر بھی زیادہ ہے نا اون میں تو آپ رہ کر بھول جو ایک گھنٹا کی لیکن یہ ہے نا کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے اچھا جی اس ٹائم میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں موجود ہوں میرسا حفظہ موجود ہے جس نے اپنے آپ کو ایک زندہ مثال بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا کا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں لیکن اس وندی نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ لوگ محدود وسائل میں محدود چیزوں کے ساتھ کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے گھر کا سرکل چلا سکتے ہو سوشل میڈیا ہی یوز کرتی ہیں لیکن اس پہ کانٹینٹ رکھتی ہیں گاؤں کی ہانڈی روٹی ایسا ہی ہے ویلیج کی ہانڈی روٹی آپ ان کے چینل پہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں کس طرح سے یہ خیال آیا اور لکڑیوں کے اوپر کس طرح سے کیک بیک کر لیتی ہیں پیزا بنا لیتی ہیں یہ انہی سے پوچھتے ہیں حفظہ مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کام کر رہی ہیں خیال کیسے آیا اتنا شوق تھا ککنگ کا کہ لکڑیوں پر ہی پیزا بنانا شروع کر دیا ہاں جی اللہ کا شکر ہے میں جو بھی کام کرتی ہوں ثابت قدمی سے کرتی ہوں اور پورا فاکس کر کے کرتی ہوں بچوں کو سکھانا شروع کیا پھر اس کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ آپ مطلب یوٹیوب پہ چینل بنا لیں پہلے تو میں نے اس چیز کو اتنا مطلب نہیں لیا کہ کوئی بات نہیں میں بس اپنا شوق پورا کر رہی ہوں کہ میں بچوں کو سکھا رہی ہوں کبھی تیس بچوں کی کلاس ہوتی تھی چالیس کی ہوتی تھی پندرہ کی ہوتی تھی تو پھر اس چیز کو لے کے میں نے خود بھی سنجید کی سے سوچا کہ کیوں نہ میں اس چیز کو ایسے کروں کہ میری انکم کا ذریعہ بھی بنے میں اپنے شوہر کو بھی سپورٹ کر سکوں اور جو ہے اپنی وہ جو میری ایک چیز ہے کہ میں کچھ بنوں کسی کو کچھ سکھاؤں وہ بھی پوری ہو سکے گاؤں کے محول میں پوسیبل کم ہی ہوتا ہے کہ آپ مطلب اس طرح کی چیزوںیں آرڈر کر سکو نہیں ہوتی نا یہ شہر والے شہروں والوں کے چونچلے ہیں تو آپ نے کس طرح سے مطلب سیکھا خود کہاں سے سیکھا کہ مطلب آپ لکھڑیوں کو یوز کر سکتے ہو اوون کے طور پر کیک بنا لیتی ہو فریش کریم کیک بنا لیتی ہو بسکٹس تک بنا لیتی ہو آپ کیسے کر لیتی ہو اصل میں نا یہ تھوڑا سباس ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ واقعہ ہی سنجیدہ ہو کہ ککنگ کو لیتے ہیں ککنگ کو شوق سے لیتے ہیں بوجھ سمجھ کے ککنگ نہیں کرتے تو یہ بھی ایک آرٹ ہے میں نے بس اس چیز کو سمجھا ہے کہ اوون جو ہے نا اس کی ہیٹ جو ہے نا وہ میں نے برطن کو دینی ہے اس کے لیے مطلب میں اس چیز کے اتنا اگر ایک گھنٹے میں وہ بیک ہوتا ہے تو ایک گھنٹہ مجھے یہاں بیٹھنا پڑتا ہے اور اس آنچ کو میں نے سیٹ کرنا ہے اوون کے لیول کی میں نے ہیٹ دینی ہے محنت تو پھر بھی زیادہ ہے نا اوون میں تو آپ رکھ کر بھول جو ایک گھنٹہ کے لیے لیکن یہ ہے نا کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے اور ریزلٹ دیکھ کے بعض اوقات جو ہے نا وہ میرے مطلب یوٹیوب چینل پہ مجھے آتے ہیں میسیج کے شاید آپ نے نا فیک کی ہے اوون میں کر کے زبردست کار کے رکھ دیا حالانکہ میرے پاس اوون ہے ہی نہیں اوون ہے ہی نہیں جو کرتی ہو سامنے نہیں میں نے کبھی نہیں بیکنگ کی اوون پہ بیکنگ زیادہ کرتی ہو یا گاؤں کے جو دیسی فود ہوتے وہ بھی دکھاتی ہو سارے دکھاتی ہوں دیسی بھی دکھاتی ہوں اس کے علاوہ جو بیکری سے ملنے والے وہ بھی دکھاتی ہوں جو بڑے بڑے ریسٹورنٹس وغیرہ سے ملنے والے ہوتے ہیں وہ بھی دکھاتی ہوں سب سے زیادہ کس کی سپورٹ ہے آپ کو اس کام میں اس کام میں مجھے جو ہے نا ہم تیم جو ٹیم میمبر ہیں نا ہر کام کو جو ظاہر ایک ٹیم چلاتی ہے لیکن ہم صرف ٹیم میمبر ہیں میں میرا چھوٹا بھائی جو میرا کیمرامین بھی ہے اور میرے شوہر اور سپورٹ مجھے سب سے زیادہ میرے شوہر کیا اور سارا مطلب ایک ٹیم کا ورق سامنے لیے ہم دو بندے کرتے ہیں سوشل میڈیا کا اتنا پوزیٹیو استعمال آپ نے کیا ہے بہت ساری لڑکیاں خواتین ایسی ہیں جو اور طریقے سے ارننگ کرنے کا سوچ لیتی ہیں یا سوشل میڈیا پر ہی اپنے آپ کو فیم لینے کے لیے اور بہت کچھ کرتی ہیں ان کے لیے آپ زندہ مثال ہو کبھی کسی نے اس چیز کے لیے آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے بلکہ جو میرے ویورز ہیں اللہ کا بڑا کرام ہے کہ لوگوں کو اتنے نیگیٹیو کمینٹ آتے ہیں مجھے کبھی نیگیٹیو کمینٹ نہیں آتے کیونکہ میں نے اس چیز کو جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے مطلب اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ترقی کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے لیکن ہمیں اپنی حدود کا خیال رکھ کے اچھے طریقے سے اگر ہم چلے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کچھ کہتا ہے مجھے نہیں کسی نے کچھ کہا اچھا جی باب پردہ رہ کر اس طرح سے کام کرنا اور اپنے شہر کا ساتھ دینا اپنے گھر کو چلانا بچوں کے لیے اچھا سوچنا یہ ایک زندہ مثال ہے ہماری سوسائٹی کے لیے سوشل میڈیا کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے پوزیٹیو لے کر چلنا ہے اس کے لیے بھی یہ بندی ایک زندہ مثال ہے ان کے چینل کا نام ہے ویلیج ہانڈی روٹی آپ لوگ وہاں پر جائیں اس کو جا کے چیک کریں ویلیج میں کھانے کس طرح سے بنتے ہیں ان لوگوں کے پاس اوور نہیں ہوتا ہوم ڈیلیوری کے لیے کوئی ایسا ریسٹورنٹ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ سارے شوق اپنے گھر میں کس طرح سے پورے کرنے پڑتے ہیں وہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اس طرح کی کسی جگہ پر رہتے ہیں وہ لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں مجھے دیں اجازت کیونکہ میں اب ان کے ہاتھوں کا کچھ کھاؤں گی اللہ حافظ